نیب ترمیمی ایکٹ کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے نوٹ تحریر کر دیا چیف جسٹس سے فل کورٹ تشکیل دینے کی استعداہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ توقع ہے کہ چیف جسٹس میری گزارش کو زیر غور لائیں گے نوٹ میں مزید کیا لکھا گیا ہے جان لیتے ہیں اسلام آباد میں سماگرمائنجے سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سحیل بتائیے دیکھیں یہ کل کی سماعت کا تحریری اکمنامہ جاری کیا گیا ہے جس کے ساتھ نوٹ بھی موجودہ جسٹس منصور علی شاہ کا اور اس میں انہوں نے وجوہات کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس بینچ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ آ چکا ہے اور ابھی صرف معتل ہے اس پر عطمی فیصلہ نہیں ہوا تو امکان یہ بھی ہے کہ کال اس کو آئینی قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کا اطلاع تب سے ہی ہوگا جب سے وہ ایکٹ پاس ہوگا جاری کیا گیا تو ایسی صورت میں موجودہ بینچ جو ہے جو اس کے خلاف بنا ہوئے اس ایکٹ کے اس کا دیا گیا فیصلہ جو ہے اس کی کوئی کانونی ایسیت نہیں ہوگی لہذا وہ سمجھ دیں کہ یا تو پہلے پریکٹس ان پروسیجر کی ایکٹ کی آئینی ایسیت کو تیہ کیا جائے اس کیس کا فیصلہ کیا جائے یا پھر ایک فل کورٹ کی دی جائے اور وہ اس کیس کو سنے تاہم انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ وہ اس نکتے پر فریکین کو بھی سننا چاہتے ہیں لہذا اندر سمجھ پر فریکین کے جو وکلا ہیں وہ دلائل دیں کہ موجودہ بینچ اس کیس کو سن سکتا ہے نہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی توقع ظاہر کیا کہ چیف جسٹس ان کی جو گزارے سے فل کو تشیل دینے کہ اس کو بھی زیرے گھوڑ لائیں گے دو سفات پر مجھتے میں لیے نوٹ ہے جو اس کو کم لانے کا حساب نیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا